الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پرچے کہ اس طوران ایک بدوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور رجعہ کہ مجھے ایسے آماں کے بارے بتائیں کہ جو مجھے جنت سے قریب کر دیں اور جودت سے دور کر دیں آبنی شاہ سمایا کہ اللہ تبارک وطالہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز دائم کرو اور زکاة دا کرو اور صلح رہن کرو اس حدیث ریح کو المشکات مصابیش نے روایت دیا اس حدیث ریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ ایسے آماں ترزیت کیا ہے جو انسان کو دولت سے دور کر دینے والے ہیں اور جنت سے قریب کر دینے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی آرابی نے جو بدوی جو کہ بہت سے جہاز سے آیسا اس نے آسید کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے آماں کے بایاں بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کر دیں دولت سے دور کر دیں تو آپ نے یہ پانچ آماں اس کے جواب میں اشارت سمجھے اسلامی تعریمات کے مطابق کسی بھی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ دولت سے بڑ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے مرنے کے بعد عالم آخرت میں انسان کے دو ہی چکانے ہیں جنت ہے یا جہنم ہے اگر تو عمال اچھے ہیں اور دین اسلام کے مطابق زندگی بسکی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مربانی سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اس کے بارے تو اگر اس کے عمال اچھے نہیں ہیں اس نے جو ہے کفر اور شرق کے زندگی اشتیار کی ہے اسلامی تعریمات کو بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو مرنے کے بعد اس کا سکانے جو ہے وہ اگر اسلامی تعریمات دولت سے اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں اشارت ہم آتے ہیں فماندرخ رہانی نار بہت خلال جنہ کا خطر فارس کہ جو آدمی جہنم کی آر سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کیا گیا تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا یعنی مستقل اور جائمی کامیابی یہی ہے کہ آدمی آدمی آخرت میں لوڑک کی آر سے بجے جنت میں داخل کی جاتے ہیں عام طور پر ہم لوگ اپنی کامیابی یا نا کامیابی کا میار کسی دنیا میں ہی کرا دیتے ہیں اور عام طور پر میار یہ ہے جس شخص کے پاس جتنا پیسہ ہے جو جتنی بھی دولت ہے تو وہ آدمی کامیاب ہے یہ یہاں ہمارا میار یہ ہے چاہے پیسہ جہاں سے اس کے پاس آ جائے چاہے وہ جائز ہو نجائز ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بڑا کامیاب شخص ہے جبکہ سلامی تعلیمات کی روح سے کسی شخص کا امیر ہونا غریب ہونا دنیا میں جو ہے وہ اس کے حالات اچھے ہونا یا نہ ہونا یہ کامیابی یا ناکامی کا میریہ نہیں ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں اللہ تعالی شاہ سماتے ہیں نا ہم قسمنا بینم معیشت ہم کہ ہم نے معیشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے یعنی کسی شخص کا امیر ہونا غریب ہونا اللہ تعالی کی مشیر سے ہے اللہ تعالی کی چاہنے سے ہے اللہ تعالی کی مجل سے ہے پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ بندوں کی ارمائش کرتے ہیں پیسہ دے کر بھی گلگت کے ساتھ بھی افراس کے ساتھ بھی امارت کے ساتھ بھی تو دونوں تر حضرت کے ارمائش کی جاتی ہے موگر یہ دنیا کا عمار یہی نہ جاتا ہے اور آج یہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا اچھے عمار ساتھ کے ساتھ ہوتے ہیں اچھے عمار یہ بڑے عمار یہ انسان کا مستقل احساسہ ہے اس کی حقیقی دورت یہی ہے اچھے عمار ہیں تو اچھی دورت ہے بڑے عمار ہیں تو بڑا احساسہ ہے اور مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے دو دن میں ہی پتا جن جاتا ہے کہ میں مجھ سے اس دور پر کامیاب ہو گیا ہوں یا نہ کام ہو گیا تو بہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب کا دنے اور دورت سے دور کردے والے پانچ عمار طریقے کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریف نہ کرنا دو باتیں یہ ہیں تیسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنا چوتھی بات دکار دا کرنا پانچ بات جو ہے وہ صلح رحم کرنا پہنی چار باتیں جو عام کا وہ سمجھ آتی ہیں صلح رحم سے بات یہ ہے کہ رشتہ داروں سے قرابت داروں سے جو ہے بنا کر رکھنا ان پر شفقت کرنا اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے مال جو رکھی ہے تو اگر وہ علیہ وسلم چاریمات اس کا فرض ہے کہ وہ ان دی مندل کرے مشکل وقت میں قرابت داروں کی خون سے بنا کر رکھے خون سے تعلق آتو توڑے نہیں عام کا اگر یہ ہوتا ہے کہ برادری میں کسی کے ساتھ کوئی استناف ہو گیا کوئی چھوٹی مجھے بات ہو گئی تو بہر لوگ اس سے انہا کر کہتے ہیں مائی اب ہمارا تمہارے ساتھ بائی کارٹ ہے ہمارا تمہارا مردہ نیرہ بھی ختم ہے یہ باتیں سمعین تعلیمات کی خلاف ہیں اس حدیث شریف میں سینر رحمت حکم دیا گیا ہے اندر طرح کی عبادت کرنا شرط نہ کرنا نماز قائم کرنا ذکار رضا کرنا یہ باتیں ایسی انجاز اعمال ہیں جو انسان کو انشاءاللہ جنت میں رہی جائیں گے دولت کی آف سے جھوٹ کر دیں اللہ علیہ ورحات مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے جو توفیق حطاب نمائے خاتم ایمان پر سمائے امارینہ الالفراد موکی